السلام علیکم آدب اسے ڈاکٹر نظام الدین قاسمی میں ہم ایک سیکسولوجیز اسے نوہ ہم ہیارہ سائرہ ہیلکیر اور ہجامہ سینٹر بارہ بنکی اتر پردیش میل انفرٹلیٹی کی سیریز کا یہ آج چھٹا اپیسوڈ ہے اس سے پہلے پانچ اپیسوڈ میں پانچ پارٹ میں ہم آل لیڈی میل انفرٹلیٹی کے جو بہت امپورٹن فیکٹر اور کاؤزز تھے وہ آل لیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں میل انفرٹلیٹی کے جو کاؤزز ہیں ان میں کچھ اور ریمیننگ ہے اسی کے حساب سے کچھ ویڈیوز اور بھی ہماری آئیں گی کہ میل انفرٹلیٹی کے جو فیکٹر اور کاؤزز ہوتے ہیں وہ کیا کیا ہوتے ہیں یہ ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں جو بہت امپورٹنٹ تھے اور اگلی ایک دو ویڈیوز میں اور ہم ڈسکس کریں گے تو وہ ان ویڈیوز میں جو آل لیڈی ہم ڈسکس کر چکے ہیں بہت امپورٹنٹ فیکٹر تھے وہ بہت امپورٹنٹ ویڈیوز تھی آل لیڈی وہ ہماری میل انفرٹلیٹی کی نام سے پلی لسٹ ہے اس میں وہ ویڈیوز اویلیبل ہیں اور یہاں پر آئی بٹن پر کلک کر کے بھی آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں باقی یہ آج چھٹا اپیسوڈ ہے میل انفرٹلیٹی کا آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ ہارمونل انبیلنس کی وجہ سے کسی شخص میں میل انفرٹلیٹی ہوتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ ہارمونز کیا ہوتے ہیں ہارمونل انبیلنس کیا ہوتا ہے اسی طریقے سے امپورٹنٹ ہارمون کون سے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے کیوں انفرٹلیٹی ہوتی ہے کہاں کہاں پر یہ کام کرتا ہے کس وجہ سے کسی شخص میں hormonal imbalance ہو جانے کی وجہ سے infertility ہوتی ہے اور hormonal imbalance ہو جانے کی وجہ سے پھر کیا problems آپ کے body میں آتی ہیں کس طریقے سے یہ کام کرتا ہے کہ آپ کو infertility تک لے جاتا ہے اور اسی طریقے سے اگر کسی شخص میں hormonal imbalance ہو جاتا ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کے اندر کیا کیا symptoms آتے ہیں کیا کیا علامات ہوتی ہیں اور کیسے آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ hormonal imbalance آپ کے اندر ہے یا نہیں ہے اسی طریقے سے last میں ہم discuss کریں گے کہ اس کے treatment کے options کیا ہیں اگر آپ کے اندر hormonal imbalance ہو جائے اور اس کی وجہ سے infertility ہو جائے تو پھر treatment کے options کیا ہیں کہاں پہ آپ کو اس کا treatment لینا چاہیے اور successful treatment کیا ہے یہ ساری چیزیں آج کیسے ویڈیو میں ہم discuss کریں گے تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ hormones کیا ہوتے ہیں hormones دیکھ لیجئے کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو چیزیں ہمیں دکھائی دیتی ہیں جن کا action جن کا کام جو ہے جن کا work hard work جو ہوتا ہے تو ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ بہت محنتی ہے اور اس کا کام اچھا ہے اور یہ بہت important ہے لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو ہم لوگ کہتے ہیں back stage hard worker جو لوگ پیچھے سے کام کرتے ہیں ان کا کام بھی بہت important ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے اگر وہ چیزیں نہ ہو تو پھر وہ آپ کا کام بھی نہیں چلے گا لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں اس وجہ سے لوگ ان کو جانتے نہیں ہیں جو لوگ back stage پہ کام کرتے ہیں لوگ ان کو نہیں جانتے ہیں جو front stage پہ ہوتے ہیں لوگ انہی کو جانتے ہیں تو یہ ہمارے hormones بھی جو ہوتے ہیں یہ بھی ایک طرح سے سمجھ لیجئے کہ back stage hard worker ہوتے ہیں یہ لوگ پیچھے سے یہ کام کرتے ہیں اور ان کے کام بہت important ہوتے ہیں ہماری body کا جو پورا development ہے پورا structure ہے جو اس کے functions ہیں وہ کہیں نہ کہیں hormones کے طرح یہ maintain کیا جاتا ہے اور یہ ایک طرح سے دیکھا جائے تو یہ messaging کا کام بھی کرتے ہیں کہ hypothalamus سے کوئی message generate ہوتا ہے کسی دوسرے glands کو کہ وہاں پر کوئی hormones وہ جو ہے secret کرے اور پھر اس کی طریقے سے کسی چیز کا production ہے اس کا increase کرے تو یہ پورا ایک طرح سے communication system ہوتا ہے ہماری body کا جو hormones کے تو انجام پاتا ہے تو اور بھی بہت سارے اس کے functions ہوتے ہیں وہ چیزیں ہم یہاں discuss کرنے آج نہیں بیٹے ہوئے ہیں ہمارا main focus ہے کہ hormonal imbalance کی وجہ سے کیوں کسی شخص میں infertility ہوتی ہے اس کے پیچھے کے factor اور causes کیا ہیں یہ چیزیں discuss کرنا ہمارا جو main مقصد اور motive ہے آج تو یہ hormones کیا ہوتے ہیں یہ آپ سمجھ گئے دیکھئے بہت important role جو ہمارے play کرتا ہے male fertility کا جو structure ہے male reproductive system کا جو structure ہے اس پہ جو main کام ہوتا ہے hormones کا وہ ہوتے ہیں gonadotropin hormones gonadotropin hormones جو ہیں وہ ہمارے testicle کے production ان کے action اسی طریقے سے اسپم کے production ان سب چیزوں میں کہیں testo strong کے production میں بھی اس کا ہاتھ ہوتا ہے gonadotropin hormones میں بھی دو hormones جو ہیں وہ بہت important ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے LH luteinizing hormone جسے ہم کہتے ہیں اس کا کام ہوتا ہے testo strong کا production اور اس کا regulation اور اس کا maintenance testo strong کی ہماری body میں کمی نہ ہونے پائے testo strong کی deficiency نہ ہونے پائے testo strong کا production proper way میں چلتا رہے وہ اس کو regulate کرتا رہتا ہے moderate moderation کا کام پورا جو ہے یہ LH انجام دیتا ہے جسے ہم لوگ luteinizing hormones کے نام سے جانتے ہیں ایک تو یہ دوسرا جو بہت important gonadotropin hormone میں سے جو دوسرا important بہت زیادہ رکھتا ہے وہ ہے FSH جس کو ہم لوگ کہتے ہیں follicle stimulating hormone follicle stimulating hormone تو یہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے جو اسپم کا جو production ہے اسپم کا جو regulation ہے ایک طرح سے اس کو maintain کرتا ہے یہ FSH جو ہے یہ ہمارے اسپم پہ کام کرتا ہے تاکہ اسپم کا جو production ہے وہ proper way میں چلتا رہے اور وہاں پہ کمی نہ آنے پائے تو یہ کام ہو گیا FSS کا LH کا کام ہو گیا تیسٹرسٹرون پہ کام کرتا ہے وہ تو یہ دو hormone جو ہیں بہت زیادہ importance رکھتے ہیں ایک بات تو یہ ایک دوسری بات ہم یہ discuss کرتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر hormonal imbalance ہو جائے hormonal imbalance means کی LH جو ہے وہ کم secret ہو رہا ہے FSS کم آ رہا ہے جب یہ کم آئیں گے تو تیسٹرسٹرون کی بھی deficiency ہو جائے گی آپ کو بتاتے ہیں کہ symptoms کیا آئیں گے اگر آپ کو یہ hormonal imbalance ہو گیا تو آپ کے اندر کیا علامات آئیں گی تشخیصی علامات کیا ہوں گی اور آپ کو کیسے پتا چل سکتا ہے کہ آپ کو جو ہے hormonal imbalance ہے تو دیکھئے سب سے پہلی علامت جو ہے سب سے most common وہ ہے کہ sperm count کا کم ہونا جیسی ہی hormonal imbalance آپ کے باڈی میں آئے گا تو آپ کا sperm count جو ہوگا وہ sudden decrease ہو جائے گا پولیگویسپرمیا آپ بہت زیادہ exhausted رہیں گے ہر ٹائم بلکل تھکے ہوئے رہیں گے باڈی میں بلکل بھی انرجی نہیں رہے گی بہت بلکل آپ لیتھارجک رہیں گے یہ complaint آئے گی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کا جو باڈی کا structure ہے وہ change ہونا start ہو جائے گا آپ کے جو یہ جو chest ہے یہاں کا جو mass ہے یہ بڑھنا start ہو جائے گا آپ کے boots جو ہیں وہ بڑے ہو جائیں گے بڑھنے لگیں گے کی وجہ سے hormonal imbalance کی وجہ سے آپ کے اندر آ سکتی ہیں فٹیغ بہت زیادہ ہوگا تھکان بہت زیادہ ہوگی لیتھارجک آپ رہیں گے بہت زیادہ کچھ کرنے کا من نہیں کرے گا پڑے رہیں گے آپ بھوک بھوک نہیں لگے گی یہ سارے complaint آئیں گے اور اتنا زیادہ problem create کر دیتا ہے یہ کہ آپ کو osteo process بھی ہو سکتا ہے آپ کے جو bones ہیں وہ week ہو جائیں گے کمزور ہو جائیں گے ہڈیاں آپ کی بلکل کمزور ہونے سٹارٹ ہو جائیں گی تو یہ سارے علامات اور symptom آتے ہیں hormonal imbalance کی وجہ سے دیکھئے اب ہم بات کرتے ہیں کہ hormonal imbalance جو ہے یہ آپ کو infertility کی طرف کیسے لے جاتا ہے دو مین قارن اس کے ہیں دو مین فیکٹر ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی شخص میں hormonal imbalance کی وجہ سے پھر کیا infertility ہوتی ہے ایک تو یہ کہ کچھ glandular جو ہیں dysfunction ہوتے ہیں ہماری جو glands ہیں totally past gland کی ہم بات کریں گے جو بہت زیادہ important role رکھتے ہیں اس میں ہمارے reproductive system میں وہ کیا ہیں سب سے پہلے تین جو ہیں وہ upper limb میں ہیں اور دو ہمارے lower limb پہ ہیں کیا ہیں وہ upper limb میں ہم بات کریں تو hypothalamus ہے thyroid gland ہے اور اسی طریقے سے ہمارا جو ہے pituitary gland ہے یہ تین جو ہیں بہت زیادہ important رکھتے ہیں تو ان کا کہیں کہیں hormonal imbalance کی وجہ سے dysfunction ہوتا ہے پھر اس کی وجہ سے دوسری problem آتے ہیں اسی طریقے سے اگر ہم lower limb کی بات کریں تو ہمارا ایک prostate gland ہے اور اسی طریقے سے testicle ہیں تو ان کے dysfunction ہو جاتے ہیں اگر کسی شخص میں hormonal imbalance ہوگا تو یہ جو پانچ ہم نے gland بتائی ہیں ان کا dysfunction ہو جائے گا اور اس کی وجہ سے کہیں نہ کہیں پھر دوسر disorder آئیں گے ہماری باڈی میں اور پھر infertility ہو جائے گی ایک بات تو یہ دوسرا یہ ہے کہ hormonal imbalance کی وجہ سے جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ fss کا جو کام ہے جو lh کی وجہ سے testosterone بن رہا تھا پھر testosterone کا بھی کہیں نہ کہیں action ہے sperm count کے production پر تو اب اگر hormonal imbalance ہو گیا ہے تو کہیں نہ کہیں sperm disorders بھی آپ کو آ جائیں گے sperm disorders کے بارے میں ہم پہلے بھی discuss کر چکے ہیں اس کی جو important information ہے وہ already ہم آپ کو convey کر چکے ہیں آپ کو بتا چکے ہیں دوسرے اپیسوڈ میں ہم sperm disorder کے بارے میں آپ سے بات کر چکے ہیں male infertility کے دوسرے اپیسوڈ میں لیکن اس میں جو ہے چار disorder ایسے ہیں جو important ہیں وہ ایک مطبع میں سوچتا ہوں آپ کو over دے دیے جائے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو جائے تو sperm disorder کے اگر ہم بات کریں تو چار طرح کے disorder جو ہیں بہت زیادہ common ہیں semen analysis آپ جب بھی کرائیں گے تو اس میں یہ چار جو ہے آپ کو پتا ہونے چاہیں ایک کیا number ایک پہ آتا ہے oligo espermia oligo espermia کیا ہوتا ہے کہ جو normal sperm count ہوتا ہے normal range ہوتا ہے اس سے اگر sperm count کم ہو جائے اس sperm کو جو count ہے normal range سے اگر کم ہو جائے گا تو اس کو ہم لوگ کہیں گے oligo espermia اور اسی طریقے سے اگر sperm count بالکل نل ہو جائے sperm آپ کے اندر ہو ہی نہ تو اس condition کو ہم لوگ azo espermia کے نام سے جانتے ہیں اور ایک تیسری condition ہوتی ہے جس کو ہم لوگ estheno espermia کے نام سے جانتے ہیں estheno espermia کیا ہوتا ہے کہ mortality جتنی ہونی چاہیے sperm کی وہ صحیح نہیں ہوتی sperm جو ہے motile نہیں ہوتے non motile زیادہ ہو جاتے ہیں تو اس کو ہم لوگ estheno espermia کے نام سے جانتے ہیں تی چوتھی ایک condition ہوتی ہے جس کو ہم لوگ tetrozo espermia کے نام سے جانتے ہیں tetrozo espermia کیا ہوتا ہے کہ morphology جو ہے sperm کی morphology وہ گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے یہ سمجھ لیجئے سر جو ہوتا ہے وہ تیڑا ہو جاتا ہے یا پھر جو ہے sperm کا جو سر ہے head ہے وہ تیڑا ہو گیا یہ پھر double head ہو گئے double tail ہو گئے اس طرح کی کہیں نہ کہیں اس میں anomalies آتی ہیں sperm میں تو اس وجہ سے morphology ان کی گڑھ بڑھ ہو جاتی ہے تو یہ disorder جو ہیں ہوتے ہیں اگر hormonal imbalance ہو جائے تو یہ sperm میں disorder اس طرح کے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے infertility ہوتی ہے male میں تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ hormonal imbalance کی وجہ سے کیسے یہ کام کرتا ہے کیسے کسی شخص میں male infertility ہوتی ہے تو دو یہ main factors ہیں جو hormonal imbalance کی وجہ سے کسی شخص میں ہوتے ہیں اور جس کی وجہ سے کسی شخص میں male infertility ہوتی ہے دو باتیں یہ ہو گئیں اب ہم آتے ہیں directly آپ کو بتاتے ہیں کہ treatment کے options کیا ہیں کہاں پہ آپ اس کو treat کر سکتے ہیں اور کیسے اس کا جو successful treatment ہے وہ آپ کو کہاں ملے گا یہ ساری چیزیں آپ سے discuss کرتے ہیں تو دیکھئے hormonal imbalance کی وجہ سے دو چیزیں ہوتی ہیں میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ hormonal imbalance ہو گیا تو glandular جو ہے dysfunction ہوتے ہیں تو یہ چیزیں اگر ہیں تو اس کے لیے hormonal therapy ہوتی ہیں وہ successful ہوتی ہیں بالکل اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے پریشان بالکل نہیں ہونا چاہیے hormonal therapies لینے سے یہ چیزیں بالکل normal ہو جاتی ہیں ایک بات تو یہ دوسری چیز جو hormonal imbalance کی وجہ سے کسی شخص میں sperm disorders ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے modern pathie میں ضائد سے بات ہے وہ IVF in vitro fertilization جو ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو جو ہے insist کیا جاتا ہے اس پر کہ آپ IVF کرا لیجئے normal possible نہیں ہے کیونکہ ان کے یہاں کیوں کہا جاتا ہے یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ modern pathie میں اس پرمکاؤن کو enhance کرنے کے لیے اس پرمکاؤن کے بڑھانے کے لیے کوئی medicine کوئی perfect treatment وہاں پر available نہیں ہے اس وجہ سے in vitro fertilization کو وہاں پر کہ آپ پریشان مت ہوئیے time waste مت کریے normal possible نہیں ہے آپ کی جو condition ہے اس کے according آپ in vitro fertilization یا پھر IVF اپنا کرا لیجئے یہی successful ہے لیکن according to younani system of medicine ہمارے یہاں اس کا جو ہے successful herbal natural medicines کی طرح اس کا treatment possible ہے ہمارے یہاں الحمدللہ بہت اچھی اچھی medicine اس کے لیے develop کی گئی ہیں conduct کی گئی ہیں researches بھی جس کے اوپر based ہیں کچھ medicine ہمارا خود کا اپنا research product ہے جس کو ہم لوگ pharmaجینک کے نام سے جانتے ہیں تو اس کا بھی استعمال اس میں بہت زیادہ benefit ہوتا ہے اس کے استعمال کرنے سے اور بہت زیادہ اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے لوگوں کو اور normal natural جو ہے اس کی وجہ سے پھر بالکل ہو جاتے ہیں وہ اور ان کے وائب بھی ان کی naturally conceive ہوتی ہیں normal conceive ہو جاتی ہیں تو یہ پوری بات ہو گئی آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کی آپ کو بتایا hormonal imbalance کی وجہ سے کیا کیا problems آتی ہیں کسی شخص میں hormonal imbalance ہوتا کیا ہے اور کس طریقے سے یہ کسی شخص میں male infertility create کرتا ہے hormonal imbalance اور اس کی وجہ سے کیا کیا علامات آتی ہیں آپ کے اندر treatment options کیا ہیں کیسے آپ اس کو treat کر سکتے ہیں یہ سارے چیزیں آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کی ہیں تو الحمدللہ male infertility کے آج total six episodes ہمارے complete ہو گئے ہیں ہم نے different causes پر discuss کیا ہے آپ کو بتایا ہے کیسے کیسے male infertility ہوتی ہے باقی testo strong کی deficiency یا hormonal imbalance کی وجہ سے میں نے آپ کو بتایا تھا کی کیا کیا problems ہوتی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا major problem ہے testo strong deficiency ریکشن نہیں ہوگا اریکشن بند ہو جاتا ہے اریکٹیل dysfunction ہو جاتا ہے اریکشن بلکل maintain نہیں کر پاتے وہ لوگ اور بھی دوسرے بہت بہت سے problem ہوتے ہیں اگر میں نے already testo strong deficiency پر ویڈیوز ہماری ہیں ہم نے discuss کیا ہے کئی مرتبہ لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ testo strong deficiency پر آپ لوگوں کو inform کیا جائے تو آپ request اپنی comment box میں raise کر سکتے ہیں تو اس request کی بیس پر ہم دوبارہ سے آپ لوگوں کو ہم کسی ویڈیو میں بتا دیں گے تو یہ ہماری male infertility کی series کے six episodes آج complete ہو گئے ہیں ہم نے different causes پر discuss کیا لیڈی آپ لوگوں